السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ 30 جون 2023 بروز جمعہ میں انام الرحمنی ازدانی آپنوں کی خدمت میں والل کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب سعودی عرب میں ہم لو جانتے ہیں کہ یہ ذلیجہ کا مہینہ ہے اور سعودی عرب کے لحاظ سے آج بارہ ذلیجہ ہے اور ہندوستان کے لحاظ سے گیارہ ذلیجہ ہے تو آج کا دن جہاں خجاج کرام کے واپسی کا دن ہے یعنی آپ جانتے ہیں کہ آٹھ ذلیجہ کو وہ لو منہ میں جمع ہوئے تھے نو ذلیجہ کو وہ لو عرفات گئے تھے رات وہ لوگ مزدلفہ میں گزارے تھے دس ذلیجہ کو صبح صبح وہ لو منہ آگئے تھے اور منہ میں وہ لوگ پہلے رمی کیے اس کے بعد جہاں قربانی کیے پھر حلق یا قصر کیے اور اس کے بعد وہ لوگ آگئے توافع زیارت یا توافع افاظہ کے لئے اور اس سے فارغ ہو کر کے پھر شام میں وہ لوگ منہ لوٹ گئے منہ میں پھر وہ لوگ جہاں گیارہ تاریخ کو رہے اور تینوں جمرات کو جہاں ساتھ ساتھ کنکڑیاں مارے اور آج بھی جہاں وہ لوگ پھر تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکڑیاں یعنی اکیس کنکڑیاں مارے اور آج وہ لوگ مغرب سے پہلے پہلے منہ کو خالی کرتے ہیں اگر منہ مغرب سے پہلے پہلے خالی نہیں کریں گے تو پھر انہیں ایک روز اور رکنا پڑے گا اس میں اللہ تعالی کی ہدایت یہ ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالی کو ویسے یاد کرو جیسے آپ نے باپ دادا کو یاد کرتے تھے تو منہ میں رہنا ہے اور اللہ تعالی کے ذکر کرنا ہے اور کام میں صرف ایک کام ہے جمرات کو کنکڑی مارنا اس لحاظ سے آج ان کا آخری دن ہے تو موسٹلی سب لوگ ہیں آپ اپنے اپنے ہوتلوں کو واپس جا رہے ہیں تو سمجھیں کہ یہ حج کا جو بہت بڑا پرفورمنس تھا بہت بڑی گیدرنگ تھی مسلمانوں کا اسلام کا انٹرنیشنل کانفرنس تھا الحمدللہ وہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اب کوئی ایسی خبر سننے کو نہیں آئے جس سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچے اور یہ کرونا کے بعد جہاں نورمل انداز میں یہ پہلا حج ہے اس لحاظ سے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بزار ہیں اب یہ ہے کہ تمام محجاج گرام کو اپنے اپنے مقام تک اللہ تعالیٰ بخیر و آفیت پہنچا دیں آمین ایک تو یہ خبر تھی لیکن عید الازحا کے موقع سے ہی ایک بہت ہی دکھ بھری خبر آئی پری پلان دکھ بھری خبر تھی وہ سویڈن سویڈن کے کوٹ نے ایک جہاں آدمی جو عراقی نسل کا تھا مسلمان تھا لیکن سمجھی کہ وہ ایک مسلم ہو گیا تھا وہ ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے اس نے سویڈن کے کوٹ سے اجاز مانگی کہ میں اسلام سے متنفیر ہوں اور اسلام کو ڈگریٹ کرنے کے لیے میں اسلام کے سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمدی کرنا چاہتا ہوں اس کو پھارنا چاہتا ہوں اس کو جلانا چاہتا ہوں اس کے پاؤں کے طرح رودنا چاہتا ہوں آپ ہمیں اجازت دیجئے تو کوٹ نے اس کو اجازت دی دی اب اجازت نامے میں جو اس نے جو آرگو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوگا اس لحاظ سے فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اس کو اجازت دی جاتا ہے اب اس نے جہاں جگہ کا انتخاب کیا وہ سویڈن کی رادھانی سٹاک ہوم وہ بھی وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد ہے سٹاک ہوم کی مسجد اس کے سامل دین کا انتخاب کیا وہ مسلمانوں کا جہاں سب سے بڑا دن اس لحاظ سے عید الازحاقت تو وہ جہاں اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور یہ دیکھیں یہ یورپ ہے اور یہ فریڈن ہے یہ سویڈن ہے جس کی رادھانی سٹاک ہومیں یہاں یہاں پر اس نے جہاں یہ حرکت کی جس کے وجہ سے مسلمانوں کا جن دل جہاں بہت زیادہ زخمی ہوا اور بہت زیادہ خون پر اب اس پر جہاں امریکہ کی بھی منافقت آئے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے لیکن ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں اب آپ کسی ملک جھنڈے کو جلا دیجئے تو یہ تو بالکل جہاں ناقابل قبول ہے لیکن آپ قرآن کو جلائیے تو یہ قابل قبول ہے تو اگر امریکہ کا جہاں پریسیڈن جہاں انڈیا آئے اور آپ جہاں اس کے جھنڈے کو جلائیے اس کے سامنے پھر دیکھے پوچھے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو اچھا لگتا ہے تو اگر اجازت دے تو بات سمجھ میں آئے کہ اس لحاظ سے جہاں ان لوگ کی منافقت ہمیشہ سے جاری اور ساری ہیں تو اب یہ تھا کہ اس کا رد عمل مسلم ممالک کے طرف سے دانا چاہیے تو کس کے طرف سے زیادہ آیا کس کے طرف سے کم آیا وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا جاتا ہوں کہ سب سے سٹرانگ ریاکشن جو آیا یعنی سب سے پہلے جو ریاکشن آیا وہ تو سمجھے کہ افریکن کنٹیز آیا یہ دیکھیں افریکن کنٹی ہے یہ عربین سی ہے یہ گلف آف ایڈن ہے یہ ریڈ سی ہے یہ میڈیٹریڈین سی ہے اور یہ افریکن کانٹیننٹ جس میں چوون پچپن ممالک ہے تو یہ ایجپٹ ہے یہ لیبیا ہے یہ ٹونیشیا ہے یہ الجیریہ ہے یہ ہے مراکو تو یہ مراکش اردو میں اس کو مراکش بولتے ہیں عربی میں مغرب تو یہ مراکش کی جانب سے آیا مراکش میں بادشاہ نظام ہے تو بادشاہ جہاں محمد سعادی یعنی چھٹھا اس نے جہاں بڑا سٹرانگ ریاکشن دیا اور اس نے یہاں سے سفیر کو جہاں روانہ کر دیا کہاں کہ آپ گریہ بستر باندھئے اور چلے جائیں اپنے گھر اور فریڈم آف ایکسپریشن جہاں آپ اپنے گھر میں اس کو انجوائی کیجئے آپ ہمارے مقدس جہاں کتاب کی اس طرح بے حرمتی کریں گے ہماری دل آزاری کریں گے آپ دوستی کے لئے سفیر کو بھیجیں گے تو یہ ہمیں قابل کو بول نہیں تو سب سے پہلا ریاکشن یہ مراکش کے دیا جس کی رادھانی جم یہ رباد ہے یہ دیکھئے رباد یہیں پر یہ ہے اسٹیٹ آف جبرالٹر ہے یہ اسٹیٹ آف جبرالٹر کسی لئے ہے کیونکہ جبلت تارق تارق بن زیاد وہ یہاں سے کروس کر کے اسپین گیتے فتح کرنے کے لئے اسی وجہ سے یہاں پہ پہ پہاڑی کا نام جبلت تارے اور یہ اسٹیٹ کا نام اسٹیٹ آف جبرالٹر انہی کے نام پہ سب سے پہلے تو یہاں سے آیا لیکن سب سے اسٹرونگ کہاں سے آیا یہ بھی اسٹرونگ ہی ہے کہ اے سفیر کو یہ سفارتی تعلقات ختم کر دینا معاملی بات نہیں لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ جو ریاکشن آیا وہ رشیہ سے آیا رشیہ جس کی رادہان یہ دیکھئے موسکو ہے یہاں کے صدر جہاں ولاد امیر پوتین یہاں پر سمجھے کہ یہاں کے جو پارلیمنٹ ہے جس کو ڈوما بولتے ہیں جیسے انڈیا کے پارلیمنٹ یہاں پر جہاں قانون بنا جاتے اس کو پارلیمنٹ بولتے ہیں امریکہ میں کانگریس بولتے ہیں جاپان وغیرے میں ڈائٹ شاید بولتے ہیں اور یہاں پر ڈوما بولتے ہیں تو ڈوما میں اس عمل کے خلاف قرارتاز پاس ہوا وہاں کے پارلیمنٹ میں یہ بلکل گھناؤنگ جہاں ایکٹویٹیز ہیں اور اس کو ہم بلکل برداشت نہیں کرتے سپورٹ نہیں کرتے یعنی آپ فریڈم آف ایکسپریشن اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ دوسرے کے دل آزاری ہیں آپ کی فریڈم ختم ہو جاتی ہے جب دوسرے کے ناک شروع ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں ڈنڈا گھمانا ہے اب ڈنڈا گھمانی کا آزادی ہے ایسے مارئے ویسے مارئے لیکن سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو تو کیا ڈنڈا گھمانی کا آزادی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو پتھر پھلکنی کا آزادی ہے لیکن سامنے کوئی کھڑا ہو تو کیا پتھر پھلکنی کا آزادی ہے تو آزادی کے بھی Avantation ہے وہ یہ کہ آپ کی آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے کے ناک شروع ہو جاتی ہے اس لحاظ سے رشیہ نے کہا کہ یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہ دلازاری بارا معاملہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا بس قراردارت مظمت یعنی پورا ملک ایک طرح سے یقصہ ہیں متحد ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے دوسرے نمبر پر پوتین نے یہ کیا کہ عید الازحا کے دن داغستان میں یہ دیکھیں یہ داغستان کے علاقہ ہے یہ کوکیسیس ماؤنٹین کہلاتا ہے یہ جہاں پہاڑی سلسلہ چلا ہوا یہاں سے دو اور ادھر جہاں یہ گروزنی یہ داغستان کے راجدانی ہے شاید اور یہاں پر جہاں چیچنیا ہے یہ داغستان میں بقرید کے روز وہ گیا اور وہاں کے سب سے بڑے امام تھے مفتی تھے اس سے ملاقات یعنی تہوار کے موقع سے اور پھر جہاں وہاں پر مفتی صاحب نے ان کو جہاں بہت ہی موقع سے پایدہ اٹھاتے ہوئے پوتین کو جہاں قرآن گفٹ کیا قرآن کو جو اس کو ریسیو کرنے کا جو انداز تھا وہ بڑا پیارا تھا میں ابھی فوٹو نہیں لگا سکتا مدہ لگا پایا تو اس لحظ سے بہت ہی بہت زیادہ عدب اور احترام سے جہاں رسپیٹ کے ساتھ اس نے قرآن کو لیا کہاں کہ میں اس کو جہاں وہاں رکھوں گا پارلیمنٹ مطلب اپنے آفیس میں تو یہ بڑا میسیج دیا ہے کہ ویسٹ والے جہاں قرآن کی بہرمتی کرتے ہیں تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ بلادی میر پوتین کی جہاں خالی خولی جہاں یہ نہیں ہے کہ قرآن سے اس کو محبت ہے یا اسلام کے طرف جھکاؤ ہے یا مسلمانوں کے فیور میں ہے آپ کو پریکٹیکل میں بتاتا ہوں کہ یہ سب پورا علاقہ جہاں یہ سب سمجھیں کہ اسلام کا گہوارہ تھا یہ کلاس امام شامل وغیرہ جہاں یہیں کہتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں یو ایس ایس آر جب قائم ہوا ہے تو بہت زیادتی آئیں یہ مسلمانوں پر خود پوتین نے بھی بہت زیادتی کی ہے پرواتی دور میں تو وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے لیکن ابھی جو فیکٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں ان تمام علاقوں میں آپ سمجھئے کہ کتنی مساجدت تھے آپ کو اندازہ ہے یہاں پر تقریباً پندرہ ہزار کے قریب مساجد تھی انیسہ سترہ سے پہل جب بھال شویک ریولیشن آیا ہے لینن کے ذریعے سے تو اس وجہ ہے یہاں پر کتنے حکوم مساجدی پندرہ ہزار کے قریب لیکن انیسہ سترہ سے لے کر کے انیسہ انٹھانوے تک مسجد کو ختم کر دیا گیا نام و نشان مٹا دیا گیا اتنی مساجد کو ختم کیا گیا گیا کہ صرف انیسہ انٹھانوے تک صرف سو مساجد لے تھی بس پندرہ ہزار میں سے اور پھر جب دو ہزار سے سمجھے کہ پوتن آیا ہے تو عمران خان سے جب اس کی ملکات ہوئی تھی تو اس نے خود کہا کہ میں جہاں تین ہزار مسجدیں منوایا ہوں اور اس کے دور میں سمجھے کہ بیس سال پچیس سال ہو گئے سمجھے تو ابھی جہاں پر کتنی مساجد ہیں پوری رشیہ وغیرہ میں داغستان چیزنیا وغیرہ میں تو آٹھ ہزار کے قریب مساجد ہو چکی آٹھ ہزار یعنی ہاف جہاں نہیں یہ لتے کر چکے اب ہاف جہاں نہیں اس لحاظ سے کریں گے کہ ابھی تک تو پندرہ ہزار کے جہاں پچاس زار ہو چکا ہوتا اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا لیکن اس زمانے میں جتنے پندرہ ہزار تھی جس کو جہاں یو ایس سار والوں نے کومنیسٹ حکومت نے برباد کر دیا آپ کتنی ہیں تو میں بتائیں کتنی ہیں اس لحاظ سے جہاں پوتین کے جہاں وائد بھی مسلمان ہیں تو اس لحاظ سے اس کا پڑا جھکاؤ بھی رہتا مسلمانوں کی طرف تو سب سے سٹرانگ رییکشن جو کیا ہے وہ ولاد امیر پوتین کی جانب سے اور رشیہ کے طرف سے کیا ہے سب سے پہلا جو رییکشن تھا وہ مراکو کی جانب سے اور تیسرے نمبر پر آپ کہیں گے سٹرانگ میسیج جو کیا ہے سوڈن کو وہ ترکی کی جانب سے کیا ترکی کے فورن منسٹر جو بھی حاکان جو ہے اس نے سخت مضمت کیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ ترکی اڑ جائے گا اور وہ جو ہے اب برداشت نہیں کرے گا کہ یہ جو ہے نیٹو میں اس کو جا شامل ہونے کے آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا مسئلہ آئے گا ترکی کے لئے بہت پوریشن اور ترکی کو بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ اسے بھی انتظار کر رہا ہے کہ گیارہ تاریخ آنی دو اور پھر جائے کدنے بھی دباؤ پڑ جائیں کدنے بھی تم جا کچھ کر لو اب ہم نیٹو میں شامل نہیں ہونے دیں تم ہمارے قرآن کی بھی عزتی کرو گے تمہارے ہمارے مقدس کتاب کی بھی حرمتی کرو گے اور ہم تمہیں نیٹو گروپ میں شامل ہونے دیں گے جس میں ہمارا اختیار ہے تو پھر تم اگر اپنا جائے فریڈم آف ایکسپریشن کے استعمال کرو گے تو ہم بھی کریں تو اب یہ دیکھیں گیارہ تاریخ کو جو ہے انہوں کے یہ ہے سمیٹ ہے یہاں پہ لیتھوینیا کے رادانی ویلنس میں تو یہ بہت زیادہ دیکھنے کی بات ہوگی انکلوڈنگ امریکہ کے طرح سے اب طیب اردگان کیسے ہی اس کو برداشت کرتا ہے یہ دیکھنے کے بات ہے اگر امریکہ کے دباہ میں جھو جاتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں جا عظمت ہے وہ نکل جائے گی لیکن وہ آڑ جاتا ہے تو پھر نیٹو کے طرح سے اس کو یہ بہت ساری سختیاں بھی جھیلنی پڑی گی تو یہ ساری باتیں تھیں اگر انڈیا کے تعلق سے بات کی جائے تو انڈیا میں کل جب بڑا ڈیولپمنٹ ہی آیا ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینہ کے بعد پرائے منشٹر تو منیپور نہیں گئے لیکن اپوزیشن پارٹی کا جو ایک بڑا فیس ہے راحل گاندھی وہ جو ہے منیپور پہنچا ہے تو اس کو بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا یعنی وہ جو سلوگن ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو وہی سلوگن ہے کہ نہ منیپور جاؤں گا نہ جانے دوں گا منیپور کے بارے میں نہ بولوں گا نہ بولنے دوں گا اور اس نے راستہ بلوک کر دی لیکن راحل گاندھی بھی کہا میں جاؤں گا ہیلیکاپٹر سے چلا گیا کہا روکو آپ کیا روکو وہاں پہنچا ہے دو دن کے لیے کیمپوں کا بھی دورہ وغیرہ کیا ہے آج وہ اپنے پارٹی وغیرے کے ساتھ بیٹنگ وغیرے بھی کرے گا یہ ایک بڑا میسج ہے جی جی پی کے لیے ہے کہ بھائی آپ امریکہ کے دورے پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو پہلے اپنے گھر میں جو آگ لگ گئی ہے بچے لڑ گئے ہیں تو اس کو سمجھانا چاہیے تھا اچھا ٹھیک ہے وہ انٹرنیشن معاملہ تھا جانا ضروری تھا جانے کے بعد واپس آنے کے بعد جہاں پرائی منسٹروں کے جانا چاہیے تھا کچھ اس کے بارے میں ٹویٹ کرنا چاہیے تھا کوئی بھاشن دینا چاہیے تھا لیکن کچھ نہیں ایسا لگتا کہ سوتیلہ بھیوار ہے انڈیا میں کچھ چل ہی نہیں رہا ہے تو یہ بہت زیادہ جہاں یعنی اسٹ لک پالیسی کے خلاف جہاں بہت بڑا جہاں سٹ بیک ہے درند مودی کے لیے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اپوزیشن پارٹی کے جو میٹنگ ہونے والی تھی شمیلہ میں وہ شاید جہاں آپ جگہ شفٹ ہو گیا ہے شمیلہ کے بجائے بنگلور میں ہونے والا ہے تو وہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اب اس کا ریزن کیا ہے اب انشاءاللہ کبھی بات بات کریں گے ایک بڑا میسج آ رہا ہے فرانس سے فرانس میں جہاں بہت زیادہ سخت پروٹیسٹ ہو رہا تھا دو تین دن سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نابالی لڑکا تھا نابالی نہیں پلکے سمجھے گئے تین ایج کا لڑکا تھا سترہ ساتھ کا لڑکا تھا نیحال نام تھا شاید اس کو پولیس نے جہاں گولی مارتا وہاں کی پولیس نے وہ گاڑی چلا رہا تھا شاید روکا نہیں تو اس کو گولی مارتا اب اس کے خلاف بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس لحاظ سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ جہاں افریکن نیشنل کا ہے افریکن کانٹیننٹ کا کسی ملکہ ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھید بھاؤ کے وجہ سے جہاں پولیس نے گولی ماری اب اس کے خلاف جہاں وائلنٹ پروٹیسٹ ہو گیا کئی شہروں میں ہو گیا ہے اب وہ پروٹیسٹ رگنے کا نام نے لیا جا رہا ہے ایک سو چھتر آدمی کو گرفتار کیا جا چکا تو پرانس کے بھی جہاں وومن ڈائیٹس وومن ڈائیٹس جہاں اس کا جہاں کھول کھلنا ہے کہ صرف جہاں یہ وہاں کے پولیس جہاں ڈسکرمنیٹ کرتی ہے ریشنل بھید بھاؤ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے اور جہاں یہ پتا جاتا ہے کہ ٹریفک نیسپیکٹر وغیرہ بھی جہاں جو وائٹ لوگ آتے ہیں انگریز ایمینویل میکرون نے کہا ہے کہ جو نحال کو مارا گیا ہے وہ بہت ہی برا ہوا ہے لیکن اس کے رد عمل میں جو وائلنڈ پروٹیسٹ ہونا یہ بھی انیکسیپٹیبل ہے تو یہ بھی بات اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگ جہاں نحال کے لیے جسٹس چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ لائن آرڈر کو جہاں ساتھ میں منٹن نکھیں تو پھر ہم جہاں جو پولیس نے جہاں یہ غلطی کی ہے تو اس کو ہم جہے سزا دے سکتے ہیں ابھی دیکھیں فرانس کا معاملہ کیا ہوتا ہے امریکہ سے ایک بہت بڑی نیمزاری بہت بڑی اس کا ایمپیکٹ پوری دنیا پہ پڑے گا اور انڈیا پہ بھی پڑے گا اجسٹ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہی اور میں صرف ہیڈنگ وغیرہ دیکھ پایا بہت تفصیل سے نہیں پڑھ پایا تو میں صرف آپ کو ہیڈنگ شیئر کر دیتا ہوں ہیڈنگ دیکھیں مجھے سمجھ میں بات آگئی تھی کیا ہے لیکن یہ بہت بڑی نیز تھی تو آگے چل کے بھی اس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وہاں کے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے اپنا مفہوم میں بتا دے رہا ہوں کہ وہاں جو یونیورسیٹیز میں کچھ ریزرویشن دیئے گئے خاص طور سے جہاں افریکن بلیک لوگوں کو عرب لوگوں کو یا کسی وہ جہ ریزرویشن اب ختم کرنے کے بارے میں وہاں کے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہاں کے سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ نو ججیز ہوتے ہیں نو میں سے چھ ججیز نے فیصلہ دیا ہے یعنی نو چھے تھیری سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کہاں کہ اب یہ جہاں یہ ریزرویشن یونیورسیٹی میں یہ ختم ہونا چاہیے اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جہاں ختم ہونا چاہیے اب وہاں کے سپریم کورٹ بہت زیادہ آزاد نہیں وہ آزاد اس لحاظ سے نہیں ہے یعنی ایک لحاظ سے تو آزاد ہے لیکن اس لحاظ سے آزاد نہیں ہے کہ وہاں کے جج کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پریسیڈن کرتا ہے ہمارے یہاں جہاں انڈیا میں یہ کولوجین سسٹم چلتا ہے یعنی جج آپس ہی میں جہاں ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں گورنمنٹ کا انٹرفیر نہیں لگتا ہے لیکن وہاں جہاں پریسیڈن کرتا ہے تو اس لحاظ سے جہاں جو بائیڈن ہے اس نے اس فیصلے کا کنڈم کیا ہے نہیں یہ بہت برا ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کی امید پر پانی پھل جائے گا خود آپ جانتے اوبامہ یہ افریکن نیشنل کا آیا ہوا ہے لیکن اس نے کہا اس کی وائف نے میشل اوبامہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہی موقع ملا ہوا تھا کہ ہم لوگوں اتنے آگے بڑھ سکتے وہ پریسیڈنٹ بن سکتے گا اگر یہ سب مواقع نہیں دی جاتے تو پھر ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے لیکن جو بائیڈن کے براخص جو ہے ڈانلڈ ٹرم نے ہے اس نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے اب یہ فیصلہ کیوں آیا یہ فیصلہ اس لئے آیا کہ ابھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا انفلونس زیادہ ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرم اپنے زمانے میں جو ہے اس نے تین بڑے بڑے ججوں کو انتخاب اپائنٹ کیا تھا تو وہ ریپبلکن ہی مائنڈ کا کیا تھا اس علاقے سے آپ دیکھیں گے کہ ابورشن کے معاملے میں بھی ریپبلکن کا فیور جاتا ہے اور اس معاملے میں ریزرویشن ختم کرنے کے معاملے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکن کے فیصلہ جاتا ہے تو ابھی کیا ہے جو نو جج ہے امریکہ میں اس میں ریپبلکن مائنڈ کے زیادہ ججز ہیں اور ڈیموکرائٹک کے کم ہیں پھر اس کے بعد جب ریٹائر ہوں گے جو بائیڈن کو اپائنٹ کرنے کا جب باری آئے گی تو پھر وہ ریپبلکن کو لے کر آئیں گے تو اب اس فیصلے کا بہت بڑا امپریکٹ جو ہے وہ انڈیا میں بہت زیادہ ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی بھی جو ہے یہاں کے ریزرویشن ختم کرنے کے جو ہے وہ طرف دار میں سے ہے لیکن یہاں جو ہے ریزرویشن کس کو دیا گیا زیادہ تر ہری جنو اگرے کو دیا گیا ہے اور ان لوگ کی تعداد زیادہ ہے او بی سی والوں کی تو اس کے وجہ سے وہ لوگ سڑکو پہ آ جاتے ہیں اور الیکشن میں جہاں ووٹنگ کے ذریعے سے ہرانے کی کوش میں لگ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نے نے ہم ریزرویشن ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آرگومنٹ ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ریزرویشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو آلہ ذات کے لوگ آرگو کرتے ہیں کہ بھائے ہمارے بچے جو بلس رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ جو بھا جاتے ہیں ہمارے بچے کے نمبر ستر پرسنڈ رہتا ہے اس کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے ان کے بچے کا ساٹھ پرسنڈ رہتا ہے ان کو مل جاتا ہے کیوں ایسا تو سب لوگ یہی دلیل دیتے تھے کہ بھائے امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے تو وہ لوگ بھی خاموش ہو جاتے تھے اب جب امریکہ دنیا کے امام ہے اب ان لوگ کو آرگومنٹ مضبوطی آ جائے گی جب کہیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ریزرویشن کو ختم کر دیا جائے آپ دیکھو ہمارے امام صاحب پی کے ختم کر دیا ہے ہمیں بھی ختم کر دینا چاہیے اور ابھی بی جے پی کو دیا ہے ایبسولوٹ میجورٹی ہے اور اچھا موقع ہے میڈیا پر اس کے گنٹول میں ہے تو یہ دیکھے گا کہ یہ بحث بہت تیزی سے چھوڑے سکتی ہے تو یہ ساری بات تھیں جو میں سوچا آپ سے شیئر کروں پھر انشاءاللہ آپ ملیں گے